کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں امام کے خلاف ذرا سی بات کو لے لیں گے اور لگ جائیں گے بس اسی کی پیچھے تو کبھی کبھی تو پروپیگنڈا اتنا حاوی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ذرا سی اکسی کی جو ہے پھنتوریوں کے وجہ سے امام صاحب کو ہٹنا پڑ جاتا ہے ایک امام صاحب کو مسجد کمیٹی کی لوگوں نے ہٹا دیا وہ امام صاحب جب استیفہ دے کے جانے لگے تو امام صاحب کی آنکھوں میں ہاس ہو کمیٹی کی لوگوں نے کہا جو مقتدی دیت کچھ جو ان کے بلکل خاصم خاصتے ہیں انہوں نے کہا حضرت آپ روئیے نہیں اللہ بہت بڑا ہے آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی تو انہوں نے کہا امام صاحب میں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جگہ چھوٹ گئی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ہٹانے کا جو ایشو بنایا وہ ایشو یہ تھا کہ امام صاحب وقت کی پاوندی نہیں کرتے ہیں وقت کی پاوندی نہیں کرتے ہیں یہ ایشو بنایا اور ان لوگوں نے مجھے ہٹایا جو سال میں ایک دن بھی فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں ان لوگوں نے مجھے ہٹایا اس لیے میری آنکھوں میں آنسوں ہیں عزیز آنے محترم تو اس لیے اماموں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے اماموں کی دعائیں لینی چاہیے اگر امام اگر کسی کے لیے بددعا کر دے تو پھر سمجھ لیجئے اس کا دونوں جہان میں افراللہ ہی مالک ہے امام تبری کی ایک روایت آپ کو سنا دوں سعید ابن ابی وقیاس بتائیے کتنے بڑے صحابی جن کے لیے حضور نے کہا اے سعید تم پر میرے ماں باپ قربان ہو سارے صحابہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ لیکن سعید ابن ابی وقیاس کے لیے حضور نے کہا کہ اے سعید تم پر میرے ماں باپ قربان ہو سعید ابن ابی وقیاس وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کا مزدہ سنایا وہ صحابی جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا اور نماز کا طریقہ سیکھا لیکن فاروق عاظم کے زمانے میں جب کوفہ کی سرزمین پر امامت کے لیے حضرت فاروق عاظم نے سعید ابن ابی وقیاس کو وہاں پر بھیجا تو ایک شخص نے حضرت فاروق عاظم کو لیٹر لکھا اور شکایت کی کہ سعید ابن ابی وقیاس صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں امامت کے مسلے پر آئے تو دیکھئے مقتدی کیسے کیسے ہوتے ہیں سعید ابن ابی وقیاس کو انہوں نے نہیں چھوڑا سعید ابن ابی وقیاس کی شکایت کر دی فاروق عاظم نے ایکشن لیا اور فاروق عاظم نے دو لوگوں کو بھیجا محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن آرتم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کوفہ کے حالات دیکھو وہاں پر آئے معلوم کیا سب سے معلوم کیا سب سے معلوم کیا ہر آدمی یہ کہہ رہا کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی عصیزان محترم اب وہ جو دونوں آئیتیں وہ سوچنے لگے معاملہ کوفہ سے مدینہ پہنچ گیا لیکن یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملہ ہے عصیزان محترم پھر کیا ہوا ایک شخص ملا ایک شخص جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے آپ کی شکایت وہاں پر پہنچائیے کہ آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں عزیز آنے محترم حضرت سعاد ابن ابی وقیس امام تھے امام کی اگر شکایت کرے تو ایک طریقے سے سمجھ لیجئے ان کی دل کو تکلیف پہنچا دی سعاد ابن ابی وقیس نے ان کے لئے اس وقت ایسی دعا کی کہ اللہ تو اس کی عمر بہت طویل کر دے اس کی عمر بہت طویل کر دے اور اس نے جو مجھ پر تحمد لگائی ہے اس کی سزا مولا تو اسے دنیا ہی میں دے دے امام تبری نے لکھا ہے کہ سمجھ لیجئے وہ شخص فاروق اعظم نے پھر امامت سے اٹھا دیا انہیں یعنی حضرت سعاد ابن ابی وقیس کو امامت سے معذول کر دیا تو یعنی کبھی کبھی ایک مقتدی ہی ایسا ہوتا ہے جو ایسا پرووکینڈا کرتا ہے جس کی وجہ سے امام کو اپنی جگہ سے دست بردار ہونا پڑتا ہے امام کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے عزیز آنِ محترم حضرت سعاد ابن ابی وقیس کو امامت سے معذول کر دیا گیا ہٹا دیا گیا لیکن اس شخص کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی حضرت سعاد ابن ابی وقیس کی دعائے ہلاکت کی وجہ سے سمجھ لیجئے اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوئی بہت زیادہ لمبی ہوئی اور سمجھ لیجئے گھسٹ گھسٹ کر یعنی اس کو سمجھ لیجئے دنیا ہی کے اندر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا تو اس لیے اماموں کی حدمت کرنا چاہیے اماموں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اماموں کا عدب کرنا چاہیے یوٹیوب چینل پر اچھی اچھی باتیں معلومات کے لیے رحمت رائی کو سسکرائب کرے بل ایکن کو دبائے لائک شیئر کرے تاکہ ہر ویڈیو مل سکے